ہیلو مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے اور خدا ان کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کو میرا بہت بہت سلام اور آج آپ لوگوں کے لیے میرا ریسپی لے کی آئیوں سیری پائے کی یہ دیکھیں یہ چھوٹے پائے ہیں اور ساتھ میں سیری ہے چھوٹے گوشت کی بکرے کی اور ساتھ میں میں نے یہ مسالیوں کر رہے لیئے یہ سابر دھنیا ایک چمچ ہے اور سونف کا ایک چمچ لی ہے یہ گرم سالہ میں نے ایک چمچ لی ہے اس کو میں کپڑے میں ڈال کے پوٹ لے بنا لوں گی اور یہ ادرک لسن لسن اور پیاز یہ سابر ڈالنے ہی اس میں ڈالنے لگی اس کو میں نے مہشکہ لیا یہ دو پیاز دو ہی لسن ہے اس میں جا رہے ہیں اور اس کو میں نے کپڑے میں باندھ کے اس میں ڈالنا اور پانی ڈال کے توپر پریشر لگا دینا دیکھیں اس کے میں نے پورٹلی بنا لی ہے اس میں میں ڈالنے لگی ہوں مسالے وغیرے جو میں نے اس میں ڈالیا ہے اس میں پانی ڈالنے لگی ہوں اور آپ کو پتہ ہے بھائی پانی وغیرہ پہ کافی ٹائم لگتا ہے اور پانی اس میں ڈال رہی ہوں اب اس کو میں نے بوائل کرنی ہے ہی چیزوں میں دیکھیں یہتنا پانی کافی ہے اب میں پریشر بند کر کے چلے پر چڑھانے لگی ہوں اور اس کو بھی آدھا گھنٹہ لگے گا کم سے کم آدھا گھنٹہ پھر اتار گے پھر مسالہ اس کا تیار کرو یہ دیکھیں پریشن میں نے لگا دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور گیس بہت کام مار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گیس اتنا کام مار ہے لیکن پھر بھی اس پہ آدھا گھنٹہ لگے گا یا پونہ گھنٹہ پریشن لگاؤں گی جب یہ تیار ہوں گے تو آپ کو ضروری دکھاؤں گی آپ نے پوری ویڈیو دیکھ نہیں میں نے پریشن اتار دیا پریشن میں سے میں نے نکال کے جو پوائل کی ہے میں نے سیڈی پائے وہ میں نے نکال لیں اس میں میں نے ثابت پیاز ڈالی تھی ثابت دو لسن ڈالے تھے دو اور اس کی یخری نکل آئی ہے اب میں نے گیرک ہے اوپر پریشن کے اوپر اب میں پیاز ڈالنے لگی پیاز کو میں نے پیس لیا ہے پیاز میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں اس میں پیاز جائیں گے گی میں نے ایک پیالی گی کیلئی ہے پیاز میں نے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پیس لیا تھا پیاز کو اور اس کو برون جب یہ برون ہو جائیں گے تو لسن کا پیسٹر ڈالیں گے اس میں یہ سارے مسالے جائیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لال مرچ ہے اور یہ کلر والی مرچ ہے یہ جو ایک چمچ میں نے کلر مرچ کا لیا ایک دھنیا پوڈر ایک نمک اور آدھا چمچ میں نے ہلدی کا لیا ایک لال چمچ لیا لال مرچوں کا چمچ لیا اور درکلسن کا پیسٹر میں نے بنا لیا پیاز برون ہو گئے تو درکلسن کا پیسٹر میں نے ہریمچ جب بھی میں نے پیس لیا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز برون ہو گئے تو درکلسن کا پیسٹر جائے گا بہت زبردس خشبو آر یہ سری پاؤ کے یہ میں نے جفرین جو نکال لیا ہے میں سے اس کو میں سری پاؤں پونا اور اس کے میں نے تیس منٹ رکھا تھا تو ابھی یہ اچھی طرح نہیں بنے سری میں نے تیس منٹ اس لئے لگایا تھا تاکہ اس کی جگنی نکال سکو تو اب اس کی بنائی کر کے تو پھر پیسٹر لگا ہوں گا پیاز برون ہو رہا پیاز پون ہوگا تو اس میں درکلسن کا پیسٹر ڈال لیں پیاز برون ہوگے درکلسن کا پیسٹر ڈال لیں لگیں درکلسن کا پیسٹر جا رہا ہے اس میں اور ہر ایمچے بھی ساگ میں ڈال لیں جب وہ درکلسن کی بنائی ہو جائے گی اسے تماؤٹر ڈال لیں ساگ میں مسالے وگرہ ڈال لیں یہ مسالے بھی ڈال لیں لگے اس میں میں ادرک کی بنائی ہو چکی ہے ادرک لسن کی اور ساتھ میں میں ٹماٹر بھی ڈال رہی ہوں سارا کچھ اب میں نے ڈال دیا ہے اس کی بنائی کر رکھیں اچھی طرح تو پھر میں نے اس میں پائے جو جکھنی والے پائے میں نے نکال لیا ہے پائے اور سری ڈالنے لگی اس کی بنائی کروں ساتھ میں یہ مسالہ کی بنائی ہو چکی ہے اب میں یہ ڈالنے لگی ہوں پائے جو اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کریں اس کی بنائی کر کے میں نے دوبارہ سپریشہ لگانا ہے اور یہ دیکھیں اس میں سے جو پوٹلیں میں نے ڈالی تھی سری پاؤں میں جس کی میں یکنی نکال لیا ہے اور یہ ثابت ہے اس کو میں نکالنے لگی ہوں اس کی یکنی جو اس کی بنائی کر کے یکنی اس میں ڈالنی ہے سری پاؤں میں اور یہ میں ساتھ میں دے ہی ڈال رہی ہوں اس کی بنائی میں نے کر دی ہے اب میں اس میں یکنی ڈالنے لگی ہوں یہ یکنی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو پھر اس سے میں نے پریشہ لگانا ہے یہ دوبارہ پریشہ لگانا ہی لگی ہے کیونکہ ابھی سری پائے سے ہی طرح نہیں ابھی صرف میں نے اس کی جگنی نکالنی تھی جگنی نکال کے پھر میں نے اس کو پریشہ لگانا تھی اس کی بنائی کر کے جی دیکھیں سری پائے تیار ہو چکے ہیں پریشہ میں نے اتار دیا یہ تیس مٹ میں نے پان میں بھی لگائیں اس میں میں نے گرم سالہ ڈالیا اور ہی اور بہت زورددس خشبو آ رہی ہے سری پائے بھی بہت اچھے سے اس گعل گئے ہیں اور اس شرپہ بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں میں نے گرم سالہ بھیوں اورou دورت سکتے ہیں یہ جورپ ٹھیک اک struct сотے زوردس یہ بہت اچھے جڑ رہی ہے اس کی.'' شورپہ بھی بہت زوردس लگا۔ یہ تیری شرپہ بھی بہت زوردس بھی 주� Becky یہ میں نے تیار کر لیا آپ لوگوں نے بھی ضرور شائع کرنی ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے اور آپ لوگوں نے مجھے لائک سکرائبش ضرور کرنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کمپلیٹر ہو گئی ہے سری پائی بہت زبردست اس کے حشبوہ آ رہی ہے گرم سالہ ڈالا ہے اس میں میں نے چلے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں لوگ اس اجازہ چاہتی ہوکے خدا حافظ بائی